دوستوں میں گلریز اسمانی ویلکم کرتا ہوں آپ کا بجیز بڈینڈ بیوٹی چینل میں اور امیت کرتا ہوں کہ آپ کے بڈز بھی بہت اچھے ہوں گے اور آپ اپنے بڈز کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہا ہوں گے دوستوں دوستوں آج میں جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں بہت ہی عام چیز کا ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ سمجھ ہی عام بھی ہے اور بہت ہی خاص ہے خاص ایسی ہے کہ بجیز بڈینڈ بیوٹی جیسا میرا چینل ہے بجیز کے بارے میں ہے تو خاص طور سے بجیز کے بارے میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ بجیز پالنا اور سمندر جھاگ رکھنا دونوں بہت ضروری ہے اگر آپ بجیز پالنا ہے تو ساتھ میں سمندر جھاگ ہونا بہت ضروری ہے دوستوں نہیں تو بجیز پالنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اگر بجری توتے پالنا ہے تو سمندر جھاگ ہونا ضروری ہے ہنڈریٹ پرسنٹ ایک سو ایک پرسنٹ آپ کو سمندر جھاگ رکھنا ضروری ہے پنجرے میں اور اگر آپ سمندر جھاگ نہیں رکھیں گے دوستوں تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی چوچ بڑھنے لگتی ہیں ناخون بڑھنے لگتے ہیں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے ان کو سمندر جھاگ کیلشیم ہوتا ہے پورا کا پورا کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے سمندر جھاگ ہوتا ہے اب ہم انباکسنگ کرتے ہیں سمندر جھاگ کی بھی تو میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھئے یہ سمندر جھاگ ہے دوستوں یہ دیکھئے یہ آپ کے سامنے ہے اس کو بولتے ہیں سمندر جھاگ اگر جن نئے بھائیوں نے نہیں دیکھا ہو تو عام سی چیز ہے سمندر جھاگ سوٹے پالنے والے سب ہی جانتے ہیں اس کے بارے میں اور جو نہیں جانتے ہیں تو وہ ان کو جان لینا چاہیے یہ ایک ہڈڈی ہوتی ہے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن اب ویڈیو ہے تو میں پورا بتاؤں گا اس کے بارے میں کٹل فش بون ہڈڈی ہوتی یہ مچھی گیا ہوتی ہے ہے اور یہ ایک طرح کی مچھی ہوتی ہے اس کی ہرجی حیرت ہوتی ہے یہ تو یہ دیکھئے دوستوں اگر آپ کیج میں رکھنا ہے تو اس طرح سے رگ دیں گے کہ ایک ٹھکڑا نے یہ لیا اور اسے کیج میں کے مشتش ہنے پڑک دیں گے تو میں przestوAM ایک ٹھکڑا میرا رکھا ہی رہتا کیج میں اور جیسے ہی ختم ہوتا ہے ویسی رکھ دیتا ہوں اس کو رکھنا ہے چوبیس گھنٹے رکھنا ہے ساتو دن رکھنا ہے اور یہ سمجھے تین سو پیسار دن رکھنا ہمیشہ رکھا ہی رہنا ہے کیج میں رکھنا ہے ان کو ایک ٹکڑوں کو یا ایک ٹکڑا رکھیں آپ ایک کیج ہے تو ایک ٹکڑا رکھیں ایک کالونی ہے تب بھی ایک ٹکڑا ہی رکھ دیں اور پھر اس کے بعد جب یہ ختم ہو جائے تو دوسرا رکھ دیں کیونکہ اکھٹا بہت زیادہ رکھیں گے آپ تو کوئی مطلب نہیں ہے برباد ہوتا ہے تو سب سے اچھا یہ ایک ٹکڑا آپ کو رکھتے رہنا چاہیے کیج میں دوستو آپ بات کرتے ہیں کہ یہ سمندر جھاک کہاں پہ ملتا ہے تو یہ ملتا ہے اتاروں کی دکان پہ پنساری کی دکان پہ پنساری کی دکان بولتے ہیں جسے اتاروں کی دکان اردو میں بولتے ہیں جس میں جڑی بوٹیاں وغیر آپ بکتی ہیں جس دکان پہ تو وہاں سے لے سکتے ہیں آپ پنساری کی دکان بھی بولتے ہیں جڑی بوٹیوں والی دکان پہ آپ کو مل جائے گا آسانی سے مل جائے گا آپ کے شہر میں جو دکان ہو بڑی دکان وہاں سے مل جائے گا اور یہ تین سو ساٹھ روپے کلو میں لے کے آئے تھا دوستو اس کا بھاو الگ الگ ہوتا ہے موقع کے حساب سے ہوتا ہے بادار کے حساب سے ہوتا ہے اور پھر سب کا اپنا اپنا بھاو بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بھاو پال میں یہ تین سو ساٹھ روپے کلو بھی ملتا ہے سات سو روپے کلو بھی ملتا ہے پانچ سو روپے کلو بھی ملتا ہے اور اب ہی میں کچھ ٹائم پہلے لے کے آتا تھا تو دو سو چالیس روپے کلو بھی ملتا تھا تو اب الگ الگ طرح کے بھاو ہوتے ہیں الگ الگ جگہ سے آپ لیتے ہیں تو ایسا ہے دوستو بہرحال اس کو اگر آپ کے پاس کم بڑ سے ایک جوڑا ہے یا دو جوڑا ہے تو ایک آپ کا اتنا جو ہوتا ہے وہی کافی ہوتا ہے کئی مہینے چلے گا آپ کے یہاں اتنا بڑا جو سمندر جھاگ کا ٹکڑا ہے تو یہ بتا ہے میں نے کہ آپ کو کہاں سے ملے گا تو گھبرانی کی بات میں یہ مل جائے گا آپ کو وزن میں بات کرنا تو بڑا ہلکا ہوتا ہے بہت ہی ہلکا ہوتا ہے وزن میں لیکن اس کا کام جو ہوتا ہے بہت ہی بھاری ہوتا ہے اور بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے بھجری توتوں کے لیے میں نے بتایا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر بھجری توتے پالنا ہی نہیں چاہیے اگر اگر آپ کیاں سمندر جھاگ نہیں مل رہا ہے پہلے سمندر جھاگ میں تو کہتا ہوں اگر آپ توتے پالنا چاہتے ہیں بھجری یا کوئی سے بھی توتے تو پہلے سمندر جھاگ کا معلوم کر کے آئے کہ یہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا پھر بھجری تھاگوں توتے خراب ہو جاتے کوئی مطلب نہیں ہے اس کو بغیر اس کے پالنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا دوستوں تو ٹھیک ہے دوست فری斯 تھی سمندر جات کی جانکاری اور آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا اگر آپ نے نہیں کر رہا ہو تو کیونکہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا کروں گا تو پھر آپ کے نوٹیفکیشن پہ آجائے کرے گا تو ملتے ہیں پھر ایک اگلے ویڈیو پہ دوستو